السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو آن ایدر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آج گیاروہ روزہ ہے اور اللہ تعالی تمام روزداروں کو سبیٹ جا اور ان کے سارے روزے قبول کر آمین آج میں آپ کو تیسر کلمہ کی فضیلت بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسر کلمہ تمجید تمجید مانے برزو کی سبحان اللہ والحمدللہ وغو الہ وقو اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم ترجمہ اللہ پاک ہے سب تاریف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کی سوائے کوئی معمود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند اور عظمد والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تیسرا کلمہ اتنا محبوب ہے کہ سورج جہن تیجوں پر طلوع ہوتا ہے پر سورج تو ساری کائنات پر طلوع ہوتا ہے لیکن ان سب سے زیادہ اللہ کو تیسرا کلمہ محبوب ہے اس تیسرے کلمہ میں اتنی طاقت ہے کہ مفسرین لکھا ہے کہ اللہ نے جس کلمہ کا ذکر کیا وہ قیامت کے دن انسان کو گھیرے میں لے کر جنت میں جائے گی وہ تیسرا کلمہ ہے تو یوں نو یہ جو چاروں بہتوین کلمہ ہیں وہ چاروں بہتوین کلمہ ان تیسرے کلمہ میں ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ والا اکبر والا قوت اللہ باللہ والعظیم اس تیسرے کلمہ کی کتنی فضیلت ہے کہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے پر میں بہت چھوٹی ہوں اور اس کی فضیلت بہت بڑھے اگر کوئی مستقی ہو گئے تو مجھے معاف کریں گی بہت چھوٹی ہماری زندگی تیسرے کلمہ کی فضیلت بہت چاہیے تو بہت چاہتوں لے آج کی اچھی بات ہمیں ہر وقت جب سے بیٹھتے کلمہ پڑھنا چاہیے لے کر زکر کرنا چاہیے اگر ہماری ویڈیو اچھی لائکیں تو اس کو لائک کریں شئیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ ہم بھولیں بھولیں اللہ حافظ